اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات محترم اسازہ اکرام اور نیو نالج کے آرمی کے ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ہے کیونکہ آج ہم فریکشنز والی ایکویجنز کو کریمرز رول سے سال کرنا سکھیں گے اہم میں نے اس لئے کہا کہ فریکشن والا کوئی بھی کوششن آجائے بچوں کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اس فریکشن کو کیسے کرنا ہے فریکشن انتہائی آزی ہوتا ہے لیکن جیسے ہی اس میں کوئی فریکشن آجاتی ہے بٹے علی رقم آجاتی ہے تو بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں پریشر میں آجاتے ہیں اور اس فریکشن کو اٹیمٹ ہی نہیں کرتے علاقہ اس کو اٹیمٹ کریں تو وہ انتہائی آسان فریکشن ہوتا ہے بارال اگر آج کی ویڈیو آپ کے لئے ہے تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور دیکھیں کس طرح ہم فریکشن والی ایکویشن کو آسانی کے ساتھ سول کر سکتے ہیں اور اگر آج کی ویڈیو آپ کے لئے نہیں ہے تو آپ اس ویڈیو کو فارورڈ کر دیں تاکہ جو بچے کسی بھی گریڈ میں کسی بھی لیول پر میٹریسیز کو پڑھ رہے ہیں اور کریمرز رولز ان کے سلیبس میں ہے تو یہ ویڈیو ان تک پہن جائے اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیپیشنز کو اون کر لیں مجھے اور میرے ناظرین کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں شکریہ تو اس سے پہلے بھی ہم کریمرز رولز سے دو قویشنز سول کر چکے ہیں اگر آپ نے ان قویشنز کی ویڈیوز نہیں دیکھی تو ان ویڈیوز کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ وہاں سے ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں اور آپ نے اگر پہلی ویڈیوز دیکھی ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ ہم قویشنز کے لیے آئیکن پارٹ ون کی ماتھمیٹکس اور بھی کام پارٹ ون کی بزنس سٹیٹسٹکس اینڈ ماتھمیٹکس کی بک سے قویشنز لے رہے ہیں اور اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ہم بزنس ماتھمیٹکس آئیکن پارٹ ون کے تقریباً دو چیپٹرز مکمل سوال کر چکے ہیں چیپٹرز سیکس بائنڈی نمبر سسٹم والا وہ ہم کمپلیٹ سوال کر چکے ہیں تمام ویڈیو لیکچر چینل پر موجود ہیں آپ وہاں سے جا کر ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں اور چیپٹر نمبر فائیو یہ بھی تقریباً ختم ہو چکا ہے سمارٹ سریبرز کا آخری ٹاپک کریمر ضرور ہے اور اس کے بھی ہم دو پارٹ کر چکے ہیں آج ہم نے تیسرا پارٹ سوال کرنا ہے نیکس ویڈیو میں فورت پارٹ سارکل لیں گے آئیکام پارٹ ون کے بچوں کا بزنس ماتھمیٹکس کا چپٹر فائیو بھی کمپلیٹ ہو جائے گا اور اس طرح ان کے دو چپٹر کمپلیٹ ہو جائیں گے اور جیسے ہی یہ میں دی پارٹ کی ویڈیو اپلوڈ کروں گا اس کے فورٹی ایٹ آز کے بعد میں نے نیا چپٹر شروع کرنا ہے اب دی پارٹ والی ویڈیو جب میں اپلوڈ کروں گا تو اس ویڈیو پر آپ کے کمنٹس مجھے بتائیں گے کہ میں اس کے بعد چپٹر 1 سال کروں چپٹر 2 یا چپٹر 3 سال کرنا سٹارٹ کروں تو آپ ایک تو یہ دی پارٹ والی ویڈیو کا انصار کریں دوسرا جب یہ ویڈیو پبلش ہو تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی مرسی کا چپٹر شروع کیا جائے تو آپ اپنے کلاس پیلوز اور فرینڈز کو دی پارٹ والا کوئسٹن جس ویڈیو میں میں نے سال کروایا ہوگا اس ویڈیو کو آپ اپنے کلاس پیلوز اور فرینڈز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور جو چپٹر آپ سال کرونا چاہتے ہیں ان سے کہیں کہ کمنٹس میں اس چپٹر کا نام اور نمبر لکھ دیں 48 آج کے بعد جس چپٹر کے کمنٹس سب سے زیادہ ہوں گے چپٹر 1, 2 اور 3 میں سے میں وہ والا چپٹر سال کرنا شروع کر دوں گا تو سٹوڈنٹس چپٹر 5, question 3 کا part 9 اس کا C part آج ہم سال کریں گے اور B.com part 1 کی بک میں mathematics portion کی exercise 5C کا ہم 3rd part سال کریں گے دونوں books میں same question تو سٹوڈنٹس procedure آپ کو پتا ہوگا جن کو نہیں پتا ان کو میں بتا دوں کہ سب سے پہلے ہم ان equations کو matrix form میں لکھتے ہیں لیکن چونکہ یہ fractions والی equations ہیں تو آپ اس question کو دو طرح سے solve کر سکتے ہیں دو طرح سے اس طرح کہ آپ ان fractions کو as it is ہی لے جائیں تو آپ کو questions میں multiplication addition وغیرہ fraction کی کرنی پڑے گی جس سے آپ کی جان جاتی ہے تو پھر کیا کریں آپ کہ آپ اس پہلی equation جس میں fractions ہیں اس کی fractions کو ختم کر لیں تو پہلے میں آپ کو fractions ختم کرنا سکھاتا ہوں پھر اس کے بعد ہم question کو solve کریں گے جی تو fractions ختم کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے تو اس equation کو یہاں لکھیں گے one number two x plus one number seven y is equal to 18 اب اس میں ہمارے پاس total three terms ہیں one two and three اب ہم کیا کریں گے کہ ان تینوں terms کے denominator مخرج جو ہوتے ہیں جو نیچے لی رقمیں ہوتی ہیں ان کا ہم لیں گے LCM اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 18 کے نیچے کونسی term ہے تو 18 کے نیچے جب کوئی بھی term نہ ہو کسی بھی رقم کے نیچے تو ہم اس کی نیچے one لگا لیتے ہیں two seven اور one کا LCM لیں تو two seven اور one کا LCM جو ہمارے پاس آتا ہے وہ seven تو 14 14 یہ آئے گا اب یہ جو تین terms ہمارے پاس تھیں ہم جو LCM ہمارے پاس آیا ہے 14 آیا ہے تو 14 کو ان تینوں term سے multiply کریں گے تو ہم کیا کریں گے 14 multiply by one number two x plus 14 multiply by one number seven y is equal to 14 multiply by 18 تو دیکھیں جیسے ہی ہم نے LCM سے multiply کیا اب جب ان کی cancellation ہم کریں گے two seven zero fourteen seven two zero fourteen تو fraction ختم ہوگی seven کو one سے کیا multiply تو seven x plus two one zero two y اور 14 کو جب ہم 18 سے multiply کریں گے تو آپ کے پاس answer آئے گا two fifty two تو اب آپ دیکھیں کہ ہم نے اس equation جو پہلی equation تھی اس کی fractions کو ختم کر دیا یہ آپ کے پاس ایک simple equation آگئی اب یہ آپ کی first equation ہو جائے گی اور یہ جو آپ کی second equation ہے اب آپ اس کے نیچے لکھیں اور اپنے question کو ویسے ہی start کریں جیسے آپ simple equations کو solve کرتے ہیں تو دوسری equation میں اس کے نیچے لکھ لیتا ہوں 28x plus 8y is equal to 20 اب ہم اس کو کیسے proceed کریں گے کہ اب ہم ان کو matrix form میں لکھیں گے by writing in matrix form form by writing in matrix form ہم ان equations کو matrix form میں لکھیں گے یہ آپ کی equation 1 ہے اور یہ آپ کی equation 2 ہے تو ہم کیا کریں گے کہ ان equations میں جو variables ہیں ان کے coefficients کا ایک matrix بنائیں گے تو x کا coefficient 7 y کا 2 دوسری equation میں x کا coefficient 28 اور y کا 8 دوسرا جو matrix ہمارا بنے گا اس equation میں جو variable use ہوئے ہیں x and y دوسرا matrix وہ بن جائے گا اور تیسرا matrix equal to کے بعد جو terms ہیں جو مقداریں ہیں ان کا ایک matrix بن جائے گا 252 and 20 اس کے بعد step میں کیا کرتے ہیں کہ ان matrices کو ہم let represent کرتے ہیں ان کو کوئی نام دیتے ہیں تو ہم کیا نام دیں گے ان کو 1 equal let کر لیں 7 2 28 and 8 اس کو x capital x کے equal let کریں گے اور جو آپ کا last matrix ہے اس کو ہم b کے equal let کر لیں گے اب آپ کو پتا ہوگا کہ x کا answer کیسے آتا آپ کے پاس a x کا determinant divided by a determinant اور y کا answer مارے پاس کیسے آتا ہے a y کا determinant over a determinant تو سب سے پہلے یہ matrix a ہے ہمارے پاس ہم اس کا determinant find root کریں گے تو matrix a determinant پہلے find out کریں آپ a matrix لکھیں یہاں پہ seven two twenty eight and eight اور determinant لینا ہم پچھلے تمام lectures میں سیکھ چکے ہیں دوبارہ سے میں آپ کو یہاں بتاؤں گا کہ کیسے لیں گے determinant یہ جو matrix کا نام ہے اس کے گرد آپ دو سی دی لائن لگائیں گے اور matrix کی جو brackets ہیں کو ختم کر کے ان کو بھی دو سی لائن وں سے اور درمیان میں کون سا sign آئے گا minus کا اور 2 multiply آجائے گا 28 سے 7 8 are 56 minus 28 2 are 56 56 minus 56 0 a determinant 0 آگیا اب ہمیں دو مزید matrix معلوم کرنے ہیں اور ان کے determinant لینے ہیں ایک ہم ax matrix بنائیں گے اور ایک ay matrix بنائیں گے اور ان دونوں کے determinant معلوم کریں ax اور ay بنانے آتے ہیں آپ نہیں آتے ہیں بنانے نہیں ہے کیوں اچھا آپ کو یاد ہے کہ ہمارا question تو یہ ہی بھی ختم ہو چکا ہے کیسے بھلا ہن جی شاب کہ ہم نے پچھلے lectures میں پڑھا تھا کہ اگر آپ ایک بھلا جائے تو سنگلر matrix ہوتا ہے کون سا matrix ہوتا ہے سنگلر matrix اور جب سنگلر matrix ہو determinant 0 کے ایک بھلا جائے تو solution set is not possible solution set is not possible question یہ ہی ختم ہو جائے گا ہمیں آگے question solve کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی solution set is not possible تو لے instruments fraction ولا question تو انتہائی آسان نکلا یہ تو start ہوتے ہی ختم ہو گیا تو آپ کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ fraction کی multiplication یا addition وغیرہ نہ کریں تو آپ fractions کو ختم کر لیں fractions ہم سے ساری رقموں کو multiply کر دیں آپ کی fractions ختم ہو جائیں گی اور آپ کی equation simple equation میں کنوٹ ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے equation میں جو variable ہیں ان کے coefficient کا matrix بنانا ہے ایک matrix variables کا بنانا ہے اور ایک matrix equal to کے بعد جو terms ہیں ان کا بنانا ہے اور پھر جو equal to کے بعد ولا matrix ہے اس کو b capable x is equal to a x کا determinant over a determinant y is equal to a y کا determinant over a determinant سب سے پہلے ہم a determinant معلوم کریں گے اگر a determinant non singular ہوگا تو question آگے proceed کریں گے آگے solve کریں گے اگر a determinant ہی 0 کے کھلا جائے یعنی ہمارا singular matrix ہو تو ہم نیچے لکھ دیں گے solution set is not possible ہمارا question یہی پہ ختم ہو جائے گا تو اس ویڈیو کو آج کا question بڑی اچھی طرح دیریکٹ اور ان ٹائم پہنچ سکیں اور آپ اس ویڈیو کو اور چینل کی دوسری ویڈیو کو اپنے class fellows اور friends کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تاکہ جس طرح آپ ان ویڈیو کو دیکھ کر سیکھ رہے ہیں آپ کے class fellows اور friends بھی فائدہ حاصل کر سکیں اور ان ویڈیو سے سیکھ سکیں آخر میں میری دعا اللہ تمام students کو میرے تمام ناظرین کو اور دین و دنیا کے تمام امتحانات میں کامیابی عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان فرمائے مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں اگلی ویڈیو تک کے لیے